موسیقی ظاہر بیلڈ ڈیپٹی کمیشنر رحیب یارفان نے رکنپور سستے بازار کا دورہ کیا رکنپور میں تاریخ میں پہلی بار رمضان بازار لگایا گیا ہے ہماری کوشش ہے کہ عوام الناس کو سستی اور میاری ہر چیزیں رمضان بازار میں ملیں ایسی احتزاز چوہ پرین بہاول نگر میں ڈیپٹی کمیشنر رانہ محمد سلیم افصل کا علل سکھ فروٹ اور سبزی منڈی کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر رانہ محمد سلیم نے منڈی میں فروٹ اور سبزیوں کا چوائزہ لیا رمضان کے بابرکت مہینے میں مسنوی گرانی کو ہر صورت رکھیں گے اگر ڈیپٹی کمیشنر سردار سیف اللہ جوگر کا سستے رمضان بازاروں کا دورہ فیضان مدینہ، سوسا گھوٹ، فوارچوک، بچالہ کالونی اور دیگر علاقوں کے رمضان بازاروں میں اشیاء کی دستیابی اور مہیار کا جائزہ لیا پھل اور سبزیوں کی کوالیٹی اور متنو بیف کی موجودی بھی چیکی پنڈی کھیپ میں انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا سختہ رمضان بازار عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ناکس اشیاء کی وجہ سے شہری مین بازار کا رخ کرنے لگے پنجاب بھر کی طرح تانتیا والا میں بھی سستہ رمضان بازار لگا دیا گیا مگر تانتیا والا کے سستے رمضان بازاروں میں اخری داروں کا کہنا ہے سستہ رمضان بازار تو لگا دیا گیا مگر عام مارکیٹ اور سستے رمضان بازار کے ریل میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا دلہ دکی انجمن تاجران لوچستان رہیم آغا گروپ کابینہ آجڈی کمیشنر ایجاز جعفر سے ملاقات کی یونین کے والی محمد اور دیگر نے نرخ نامے اور رمضان المبارک کے آمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ملک بھر کی درہاں خان بیلہ کے نواہی شہر ترندہ محمد پناہ میں بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے سجائے جانے والی رمضان بازار کا اقتدار کر دیا گیا اقتدار سابق وفاقی وزیر مخدوم احمد عالم انبر اور اسسسٹن کمیشنر آصف اقبال نے کیا اور ٹوبا ٹیکسنگ میں پاکستان تحقیق انصاف کے زیر احتمام پارٹی کا تکریب کا احتمام مرکزی دفتر غلامنڈی میں کیا گیا اسلام علیکم رویل نیوز کے ساتھ میں ہوں مہنو لتیر اور میں ہوں جواد باکر مغفرتوں رحمتوں اور بابرکتوں کا مہینہ رمضان المبارک رویل نیوز کی جانب سے تمام اہل آنے اسلام کو مبارک ہو آج کے اس علاقائی خبرنامے میں آپ کو بتائیں گے رمضان بازاروں کے حوالے سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے پولس کی بڑی بڑی کاروائیاں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں تھانہ صدر جلالپور کے علاقے میں باعثر سیاسی شخصیات کی سرپرستی بھی قبضہ مافیا کا راج بستی مانک والا کا علاقہ پولس کے لیے نو گو ایریا بن گیا قبضہ مافیا کے نامعلوم مسلح افراد نے ون فائیو کی کال پر ایس ایچو کے ساتھ جانے والی پولس کانسٹیبل اور ازاکار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا قبضہ مافیا کے محمد سلیم محمد نعیم سلیم اختر زوار حسین محمد نواز کوسر عباس سمیت پچاس سے زائد نامعلوم مسلح افراد نے کاشکار میاں محمد عمران کے رقمے سے گندم لے جا رہے تھے کہ محکمہ مال کی طرف سے مقرر کردہ سپوردار عرفان خان نے صبح آٹھ بچے ون فائیو پر کال کی تو پہلے تو پولیس نے وہاں آنے سے انکار کر دیا لیکن پھر میڈیا کے نوٹس لینے پر ایس ایچو تھانا صدر صادق خان صرف ایک کانسٹیبل اور ایک رضاکار کے ہمراہ موقع پر پہنچا اور وہاں سے لے جائی جانے والی گندم کی ٹرولی کو روکنے کے لیے کاشکار میاں محمد عمران کی جی ال آئی کار میں ڈرائیور کے ہمراہ کانسٹیبل رمضان اور رساکار عابد حسین کو بھیجا قبضہ مافیا کے مسلح افراد نے اینٹی اور رائیفل کے بٹھ مار کر گاڑی کی شیشے توڑ دیئے بامشکل ڈرائیور کار کو بھگا کر وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوا اور اتنی دیر میں کوریچ کے لیے گئی میڈیا کی ٹیم کے ہمراہ ایس ایچ او سادی خان موقع پر پہنچا تو ملزمان وہاں سے بھاگ چکے تھے ایم پی اے صاحب کے بندے ہیں اور انہوں نے نجائز کافزین بٹھائے ہوئے پہلے یہ لوگ ہمارے مزہرے تھے اب بھی مزہرے ہیں نوکر ہیں پر انہوں نے اب قبضہ کیا ہوئے صرف انہیں ووٹوں کی لالچ ہے جس وجہ سے ایم پی اے صاحب نے یہ کرایا ہوئے نہ ہی موقع پہ ڈی ایس پی صاحب نے کوئی ایکشن کی ہے ہمارے صاحب کوئی زی قسم کی کاروے حالکہ نہ تسہیل دار موقع پہ آ رہا ہے نہ پٹواری آ رہا ہے اور یہ نجائز کافزین ایسے ہی ہمارے بندوں کو ڈراد ہم کاغے بھگاتے ہیں آج ہم ان ایس ایچ او صاحب کو لے کے گئے ہیں وہی موقع پہ جہاں پہ یہ فضل کاٹ رہے تھے اور ایس ایچ او صاحب ساتھ آئے ہیں ساتھ ان کے دو کونسٹیبل اور جناب خود صاحب میرا ڈرائیور بھی تھا ادھر موقع پہ ایس ایچ او صاحب نے جب گاڑی جاتے دیکھی انہوں نے کہا کہ اپنا بندہ آپ ساتھ بھیجیں اور ساتھ دو کونسٹیبل بھیجیں ہیں جو ساتھ گئے انہوں نے راستے میں جیسے گاڑی روکیا ہے دوسری پارٹی ایم پی از راز کی پارٹی نے اسے روک لیا ہے اور گاڑی کے شیشے توڑ دیئے ہیں لاک توڑنے کی بندے کو باہر نکال کے قتل کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے موقع پہ پھر ہم میسی جو صاحب نے ہمیں امرا پھر ساتھ لیا ہم ان کے پیچھے گئے جیسے ہم پیچھے گئے وہ جناب وہاں سے بھاگ گئے ہمارے بندے پھر ایس اوچو کو بھی دیکھے اب ایس اوچو نے ہمیں تھانے طلب کی ہے اور وہی کاٹی گئی ہے تو وہی مطلب گندم لے کر جا رہے تھے اور پھر وہ بغا گئے ہیں تو جو قانون اجازت دے گا وہ انشاءاللہ کاروی ہو وہ بھی قانون کے تقاضے جو بھی ہوں گے قانون جات دے گا وہ کاروی کریں گے وہ کہا ہے میں نے اپلیکیشن لکھ کر لے وہ جیسے اپلیکیشن میرے پاس پہنچی ہے تو اس پہ جو بھی سیکشن آف لاز ہوں گے وہ لگیں گے آئی سبو ون فائف میں کہا لائی ہے کہ ہماری گندوں میں امران چھجڑا وغیرہ نے کال کیا دوسری سانیب کوہارٹ گورنمنٹ پرائمی سکول سنگھیر سکندر خان شہید میں اسازہ کی کمی طلبہ کو مشکلات کا سامنا آٹھ اسازہ کی جگہ چار اسازہ طلبہ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں مزید جانتے ہیں فرہان بنگیش کس ریپورٹ میں جہاں انصاف کے دور دورہ میں ملک بھرک میں عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے تعلیمی اداروں میں امرجنسی نافذ کی ہوئی ہے تو دوسری جانب کوہارٹ پرائمی سکول سنگھیر مالا سکندر خان شہید میں اسازہ کی کمی کے باعث طلبہ اور والدین سراپہ اعتجاج ہیں سکول نظامی کی کمپنٹس آلہ حکام کو دینے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں اسازہ کی کمی نے طالب علموں کو حکام بالا سے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا والدین ٹیچر کانسل چیرمین بشیر احمد بٹ نے اپنے خیالات کچھ اس طرح کیے دوسری جانب سکول انتظامیہ کا کہنا ہے ہمارے پاس اس وقت سکول میں 310-320 تعداد رہتی ہے ابھی بھی کل بھی کچھ بچے یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آئے تھے لیکن میں نے انہیں مجبورا کہ یہاں پہ اساتذہ نہیں ہے لہٰذا مجھے مشہر تعلیم سے استدعہ ہے کہ ادھر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے محلے میں ہیں آس پاس کے لوگ دور دور سے بچے لا رہے ہیں اس اس سکول میں بہت اچھی تعلیم ہو رہی ہے لیکن استاذان کم ہیں لہٰذا ہمیں مہربانی کر کے اس میں استادوں کی تعداد پوری کی جائے روشن مستقبل کل کے معماروں کا تعلیم ہی سے ممکن ہے اور تعلیم کی فرامی کے لیے وسائل پورے کرنے ریاست کا اولین کام ہے کیمرامین انور اور اگزئی کے ساتھ فرحان احمد بنگا شرائل نیسکو انجمن تاجران موسیٰ خیل کے زلعی انتخاب مکمل سابق زلعی صدر انجمن تاجران حاجی حبیب اللہ حسن خیل ایک بار پھر بلا مقابلہ زلعی صدر منتخب جد کہ زلعی جنرل سیکیریٹی کے لیے انوار الدین میر دازائی بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے موسیٰ خیل شہر کے دکانداروں نے مختلف پوائنٹس پر اپنے راہنماؤں زلعی صدر حبیب اللہ حسن خیل جنرل سیکیری انوار الدین اور دیگر کے اعزاز میں شائع پارٹی کا احتمام کیا مختلف پروگرامز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے زلعی صدر انجمن تاجران حبیب اللہ حسن خیل نے کہا کہ تاجر برادری کے ساتھ عوامی اور انتظامی ناانصافی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے ریڑی والے سے لے کر ایک بڑے تاجر تک سب کے حقوق کے لیے یکسان لڑیں گے ہمیں بھی اپنے خریب اور نادار مسلمان بھائیوں سے حد تلوسہ بھرپور تاون کرنا چاہیے مطوکی سے آپ کو اپڈیٹ کریں جہاں نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس بیچ نمبر تیرہ اور نیشنل ہائیوے آثوریٹی کا ہائیوے اینڈ فائف ملتان روڑ پر ناجائز تجاوزات کے خلاف زبردش کریکڈاؤن بورڈنگ بورڈ کے علاوہ ناجائز تجاوزات بھی گرا دی نیشنل ہائیوے اینڈ موٹروے پولیس سینٹرل این فائف ڈی آئی جی احمد ارسلان ملک سیکٹر کمانڈر مسرور عالم کی خصوصی ہدایت پر اس آپریشن کا آغاز کیا گیا نیشنل ہائیوے موٹروے پولیس بیچ نمبر تیرہ کے ڈی ایس پی تنبیر اسکر خوکر اور انسپیکٹر این ایچ کے اے فاروق احمد نے اپنی نگرانی میں آپریشن کیا انہوں نے کہا کہ ناجائز تجاوزات کرنے والوں کو بارہا نوٹس جاری کیے گئے مگر انہوں نے نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ ان افراد نے بچھلی کے پولز کو بھی کراس کر کے بلکل سڑک کے اوپر تجاوزات قائم کی گئی تھی جس کو آج گرا دیا گیا ہے فاروق احمد کا کہنا تھا کہ ناجائز تجاوزات اور بڑے بڑے بورڈنگ بورڈ کی وجہ سے کئی دفعہ حادثات ہو چکے ہیں توبہ ٹیکچنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے زیرے تمام پارٹس کا تیسوان یوم تاسیس منایا گیا تقریب کا احتمام مرکزی دفتر غلہ منڈی میں کیا گیا تقریب کا انقاد مرکزی دفتر غلہ منڈی میں کیا گیا جس میں مرکزی نار صدر چودری اشفاق ایم پی اے سعید آہن سعیدی زلہ صدر میجر ریٹائر احمد نواز سمیل مرکروں کی قصیر تعداد نے شرکت کی چودری اشفاق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کو ہم عہدوں پر فائز کیا چاہے گا مہنگائے پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ چودری اشفاق نے کہا کہ بہت جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا تقریب کے آخر میں کیک بھی کٹا گیا خبر دیں آپ کو گھوٹکی سے جہاں رمضان المبارکی آمد یوٹیلیٹی سٹور خالی ہیں فروڈ گوشت اور پھلو کی قیمتیں غریب کی دسترس سے باہر انتظامیہ نے بھی چشم پوشی اختیار کی ہے رمضان المبارکی آمد زلہ گھوٹکی میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا صلاح بھر میں نہ تو کوئی بجت بازار لگایا گیا اور نہ ہی یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش دکھائی دے رہی ہیں یوٹیلیٹی سٹور میں آٹا چینی پتی چاول سمیت دیگر اشیاء دستیاب نہ ہونے سے شہری مہنگی دامو خورنوش اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں جبکہ سبزی کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگ پڑی ہیں دوسری جانب جہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پھل کی بات کی جائے تو صرف دکانوں پر سجاد دیکھ سکتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے لیکن خریدنے کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتیں قوت خرید سے باہر ہیں دکانداروں کی منمانیاں اور قیمتوں میں اضافہ پر ذلعی انتظامیہ نے چشن پوشی اختیار کر رکھی ہے کوٹ ادو میں ایس ایچ او دائر دین پناہ کلیم اللہ نے رمضان مبارک میں دائرہ دین پناہ میں سیکیورٹی پلین جاری کر دیا کوٹ ادو ڈی پی او مصفرگر صادق علی ڈوگر کا کہنا تھا کہ ایس ڈی پی او کوٹ ادو منور بزارگ کی ہدایت پر رمضان مبارک کی سیکیورٹی کو بہتر طریقے سے انشان دینی کے لیے سیکیورٹی پلین تشکیل دیا گیا ہے دائرہ دین پناہ میں جوڑ کی مساجد کو اے کیٹگری اور اندرون بزار کی مساجد اور مدارس کو بی کیٹگری میں رکھا گیا ایس ایچ او دائرہ دین پناہ کلیم اللہ گاجی نے تمام تر ہوتل سٹالز کو بھی وارنگ چاری کر دی کہ رمضان مبارک کے آیام میں کوئی ہوتل چائے ہوتلز کھلا نہیں ہونا چاہیے ورنہ قانونی کارروائی ہوگی اس کے علاوہ ایس ایچ او دائرہ نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر پکٹ لگانے بھی پلین دیا گیا جس پر ملازمین کو رات کے وقت ریفلیکٹر جیکٹ کا استعمال کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے ملتان سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں انٹر سکولز چیمپینشپ میں آکسفورڈ سکول نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے وائس پبلک سکول کی دوسری جبکے جناب کمپری قاسم بیلا کی تیستی پوزیشن رہی ایونٹ میں ملتان کے تیرہ سکولز کے دوسو کھلاروں نے حصہ لیا ٹیکنیکل اوفیشلز میں ناصر علی شاہ، ملک وسیم خور اور خیراللہ خان تھے ایونٹ کے میمانے خصوصی ڈی ایس پی ممتاز آباد سرکل میاں محمد علی اور انٹرنیشنل ماسٹر ڈاکٹر آصف علی نادر صاحب تھے ایونٹ کے چیف آرگنائزر اور وینر ٹیم کوچ چوہدری نہیں تھے ظاہر پیر جیپٹی کمیشنر رحیم یار خان نے رکنپور سستے رمضان بازار کا دورہ کیا رکنپور میں تاریخ میں پہلی بار رمضان بازار لگایا گیا دی سی کا کہنا تھا ہماری کوشش ہے کہ عوام الناس کو سستی اور میاری ہر چیزیں رمضان بازار میں ملے ایسی اعتزاز چوہدری نے کہا کہ عام مارکیٹوں میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف کاربائی ہو گی آپ کو بتائیں کہ ظاہر پیر میں پہلی مرتبہ تاریخ میں رمضان بازار لگا دیا گیا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں مل بھر کی تنہا خان بیلہ کے نواحی شہر ترنڈہ محمد پناہ میں بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے لیے سجائے جانے والے رمضان بازار کا افتتاح کر دیا گیا ہے افتتاح سابق وفاقی وزیر مقدوم احمد عالم انور اور اسسیسٹن کمیشنر آصف اقبال نے کیا افتتاح سابق وفاقی وزیر مقدوم احمد عالم انور اور اسسیسٹن کمیشنر آصف اقبال نے ریبن کارٹ کر کیا اور تمام اسٹال کا جائزہ لیا اور ریڈ لسٹ بھی چکی اس موقع پر دیگر معززین علاقہ بھی شریک تھے سابق وفاقی وزیر احمد عالم انور نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترنڈہ محمد پناہ شہر میں پہلی بار رمضان بازار سجایا گیا ہے انشاءاللہ غریب دہاری دار طبقے کو فائدہ ہوگا رمضان بازار میں سستی اور میاری اشیاء فراہم ہوگی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ابائی ہلکہ میانوالی کی تحصیل اساخیل کے نواحی علاقہ کمر مرشانی کے ہائر سکینڈری سکول کی ہفتوں سے گری دیوار نے والدین کو تشویش میں مبتلا کر دیا مزید تفصیلات اساخیل سے ہمارے نمائندے اسماعیل پہ راچہ کی اس ریپورٹ میں کھیل کا میدان نہیں بلکہ تحصیل اساخیل کا گورنمٹ ہائر سکینڈری سکول کا مرمشانی ہے جس کی بیرونی دیوار عرصہ دراز سے گری ہوئی ہے جسے تعمیر کرنے کے لیے یا تو سکول انتظامیہ کے پاس فنڈ نہیں یا پھر شاید ماجرہ کوئی آور ہے سکول کی دیوار گرنے سے سکول میں عوارہ جانور کی بھرمار رہتی ہے سکول میں سکورٹری کے حوالے سے خاصات لاکھ ہونے سمیت سکول کی قیمتی سمان چوری ہونے کا بھی خاصہ رہتا ہے ذرائع کے مطابق سکول انتظامیہ نے بارہا محکمہ تعالیم اور دلی انتظامیہ کو اس دیوار کے گرنے کے حوالے سے آگاہ کیا مگر کسی کی کان پر جون تک نہ رینگی اہل علاقہ اور والدین نے تشویش کا اظہار کرتی ہوئے سکول کے بیرونی دیوار کو فلفور تعمیر کروانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن اور ساتھی رپورٹر نور پراچا کے ساتھ اسماعیل پراچا ریل نیوز عیسیٰ خیل آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے پسماندہ علاقے کمر مشانی سے تعلق رکھنے والے کمسن کاری محمد شفیق عمر خیلوی نے اسلام آباد میں منقد ہونے والے مقابلہ حسنہ قرات اور پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے مقابلہ حسنہ قرات وزارت مذہبی عبور کے زیرے تمام کروایا گیا کاری محمد شفیق عمر خیلوی اس سے قبل بھی چار مرتبہ پہلے بھی مقابلہ حسنہ قرات آل پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں کمسن کاری محمد شفیق عمر خیلوی ایوان صدر میں بھی خصوصی تلاوت کا شرف حاصل کر چکے ہیں جس پر سابق صدر ممنون حسین نے حسنہ کارکردگی پر نقض انام سے بھی نوازا تھا فقر میاوالی استاد القرآن کاری محمد خزرزیشان نئیمی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے اپنے بیان میں کہا کہ کمسن کاری محمد شفیق عمر خیلوی کو قومی اسمٹی میں تلاوت کے لیے منتخب کیا جائے قبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کوٹ راداکیشنز پر نئے تائنات ہونے والے ایس ایچو سے پریس کلپ تحصیل کوٹ راداکیشنز کی اہم میٹنگ ہوئی میٹنگ کے دوران صحافیوں نے ایس ایچو ملی کھوکر کو علاقے میں موجود مسائل سے اگاہ کیا مزید جانتے ہیں ہماری نمائندے ارساس کھوکر کی اس ریپورٹ میں جی بالکل قصور پولیس نے کوٹ راداکیشنز سے جرائم کے خاتمے کے لیے قصور پولیس کے دبانگ افسر ملک فیض اللہ کھوکر کو بطور ایس ایچو تائنات کیا ملک فیض اللہ کھوکر جس تھانے میں بھی تائنات کیے گئے وہاں سے جرائم کا مکمل طور پر خاتمہ کیا آج پریس کلپ تحصیل کوٹ راداکیشن کے وفد سے میٹنگ کی جس میں صدر تحصیل پریس کلپ کوٹ راداکیشن جوید باکر جنرل سیکٹریز بیرگل نیب صدر اساس کھوکر چیئرمن مہر عمران ڈپٹی چیئرمن میاں عمر نیب صدر رانہ فروق ملک فیض اللہ کھوکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قصور پولیس میں ایسے دبانگ اماندار اور قابل قصور پولیس کے لیے فقر کی بات ہے کیمرامین آصف بلوچ کے ساتھ اساس کھوکر رائل میوز کوٹ راداکیشن آگے بڑھیں اور اب آپ کو بتائیں ماہی رمضان میں ہر مسلمان اللہ کی رحمتی حاصل کرنے کا طلبگار ہوتا ہے جنگ میں تیس سالہ محمد حسن اقبال بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات مسجد کی صفائی کرنے میں مصروف رہتے ہیں وزیر جانتے ہیں جنگ سے زیشان جعفی کیس ریپورٹ میں رمضان المبارک کے آتے ہی عالم اسلام کے ہر مسلمان کے دل میں رحمتوں کی چاہت اور طلب بڑھ جاتی ہے اللہ کی رحمت کے طلبگار عبادت کے ساتھ ساتھ کار خیال بھی سر انجام دیتے ہیں جنگ میں جامعہ مسجد لال میں محمد حسن اقبال بھی مسجد کی خدمت اور صفائی میں مصروف رہ کر نیک آمال میں اضافہ کرتے ہیں جنگ میں جامعہ مسجد لال میں محمد حسن اقبال بھی مسجد کی خدمت اور صفائی میں مصروف رہ کر اور اپنے نیک عمال میں اضافہ کر رہے ہیں محمد حسن اقبال گزشتہ دس برسے جامعہ مسجد لال میں ہر نماز سے قبل صفائی کرتے ہیں تاکہ کسی نمازی کو کوئی مشکل پیش نہ آئے حسن اقبال کا کہنا ہے کہ مہر رمضان میں نیکیوں کا عجر بڑھ جاتا ہے مسجد کی خدمت میں زندگی گزارنے کا عظم لیے محمد حسن اقبال کا کہنا ہے ماشاءاللہ یہ دس سالوں سے میں مرکزی جامعہ مسجد لال کی خدمت کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میرے والد محترم ملک محمد اقبال مروم اللہ میاں کی بڑی میر بانی ہے میں مسجد کا نظام چلایا ہے میں نے اور اللہ میاں نے مجھے اس مسجد کے برکت سے بہت کچھ دیا ہے اللہ میاں اور مسجد بہتری کرے آمین گزشتہ دس برس سے مسجد کی خدمت میں مصروف تیس سالہ محمد حسن اقبال کا کہنا ہے کہ مسجد کی خدمت اور صفائی سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی کیمرمن محمد یوسف کے ساتھ زشان جعفری روائل نیوز جان رائی بینڈ میں نئے تائنات ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنر ادنان بدر کی اپنے عہدے پر چار سمبھالنے کے فوراں بعد رائی بینڈ مرکز پر تجاوزات کے خلاف دبنگ انٹری اور رائی بینڈ میں لگنے والے رمضان بازار کا بھی دورہ کیا مزید ریپورٹ کر رہے ہیں کاشیف رمضان میں نئے تائنات ہونے والے اسسسٹنٹ کمیشنر ادنان بدر کی مرکز پر تجاوزات کرنے والے لوگوں کو پیار و محبت سے سمجھایا جب اس حوالے سے رائی بینڈ نے ان سے بات کی تو ان کا کہنا تھا اور اسسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے دوبارہ تجاوزات کرنے کی کوشش کی تو آپ کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس کے بعد انہوں نے رائی بینڈ میں لگنے والے رمضان بازار میں لگنے والے مختلف سٹال کا دورہ کیا اور وہاں پر متلکہ سٹاف کو حکم دیا کہ آپ کے انتظامات ٹھیک ہیں لیکن ان میں کل تک اور بہتری لائیں اور آنے والے بزرگ شہریوں کو لائن میں کھڑا نہ کریں بلکہ ان کی مدد کے لیے سیویل ڈیفینس کے لوگوں کو تائنات کیا جائے تاکہ ہمارے بزرگ شہریوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انہوں نے آخر میں پیغام دیا دکاندار حضرات کے لیے کہ دکان کا سامان دکان کے اندر ورنہ دکان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے کامرہ ٹیم کے ساتھ کاشیف رمضان روائل نیوز رائی دیگر خبرے بولیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی